اپنی کرکٹ اپنوں کے لیے ہی مشکلات کا باعث کھلاریوں کی عام دورف کے موقع پر شہر میں ٹرافک جیم کنار روڈ، مال روڈ، جیل روڈ اور پیروزپور روڈ پر سفر کرنے والوں کی مشکلات برقرار اچھتا سے مسلم ٹاؤن تک گاریوں کی کتاریں معمول بن گئیں کذافی سٹیڈیم کے اعتراف راستوں کی بندے سے شہری پریشان ہائی کورٹ بھی انتظامیہ کو ٹرافکی بحالی کے لیے پلان بنانے کا حکم دے چکی ہے تخت پنجاب مشکل میں آ گیا اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ کی کورسی کھینچنے کا فیصلہ اسمان برزار کے خلاف ادم اعتماد لانے پر غور بیک ڈور رابطوں میں تیزی، آئندہ چند روز میں بڑی پیش رفت متوقع پی ٹی آئی کے مختلف گروپس کے بھی اپوزیشن سے غیر معمولی رابطے ہیں جہاں گیر ترین گروپ فلحاظ سارے کھیل سے لا تعلق کاف لیگ بھی اپنے اجلاسوں میں حکومت کے خلاف کھل کر تحفظات کا اظہار کر چکی عراقین نے حتمی فیصلے کا اختیار چودری پوزی لاہی کو دے رکھا ہے لاہور میں کرونا سے چار افراد کی جان گئی چوبیس گھنٹوں کو دوران دو سو چھاسٹ نئے کیسز جیپور شہر میں مصبت کیسز کی شرح میں نمائع کمی چار اشاریہ چھے فیصد ریکارڈ حکومت کی شہریوں سے بار بار ایسو پیس پر عمل کیا پھی منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز سپیشل جھد سینٹرل کی عدالت پیش ہوئے چالانگ کی کوپیاں واضح نہیں شہباز شریف کے وکلا کا اعتراض ملزمان پر فردہ جرم آئید نہیں ہو سکی کیسز کی سماعت 28 فروری تک ملتوی شہباز شریف سمیت 16 ملزمان نامزدہ احتساب دارت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت شہباز شریف راکسٹرم پر آ گئے کہا صاف پانی کمپنی کیس میں سب بھری ہو گئے یہ وہی کیس ہے جس میں کرپشن کا الزام لکھا کر مجھے بدنام کیا گیا ڈیلی میل میں شہزاد اکبر نے میرے خلاف آرٹیکل لکھوایا وشیب ایمن کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ وزیر آزم نے میرے خلاف کیس بنایا عدالت میں مکلا کی گرمہ گرمی نیر کے دو گواہوں کے بیانات کا لمبن سماعت 25 فروری تک ملتوی کرونا اور دل کے مریضوں کے لیے بوری خبر جان بچانے والا ٹیکہ پروٹامین سلفیٹ مارکٹ سے غیب مارکٹ سے گھائے مارکٹ نے مشکل وقت میں دام بڑھا دیا 150 روپے والا ٹیکہ بلیک نے 1500 روپے میں فرو سرکاری ہسپتالوں میں سٹاک ختم مریضوں کی جان پر بن گئی انجیکشن پروٹامین سلفیٹ انٹی ڈوٹ ہے مریضوں کو خون پتلا کرنے کے لیے ہیپرین دی جاتی ہے رییکشن کی صورت میں پروٹامین سلفیٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں سرکاری سکولوں میں مفت کتابوں کی پراہمی بند نہم اور دہم کی کمپیوٹر کیمسٹری حساب اور بائیو کی کتابیں نہیں پہنچیں نئے داخل ہونے والے طلبہ کو مشکلات والدین بازار سے کتابیں خریدنے پر مجبور ایک اندازے کے مطابق اسی ہزار کتابیں پراہم کی جانا ہے سکول انفرمیشن سسٹم میں جالی بے فارم اپلوڈ ہونے کا اندشاہ سرکاری سکولوں کے سات لاکھ چیانوی ہزار بچوں کے بے فارم کی تزدیق نہیں ہو سکی 31 دیسمبر کی ڈیڈ لائن گزر چکی نو فیصد طلبہ کے فارم اپلوڈ نہیں ہو سکے کمیشن سیکریٹریٹ ناقابل استعمال قرار پانچ منزلہ سٹیٹ آب دی آرٹ کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کمیشنر کمپلیکس کی تعمیر پر 47,50 لاکھ خرش آئے گا نئی عمارت کو تاریخی پسے منظر پر ڈیزائن کیا جائے گا کمیشنر آفیس کو آرزی طور پر رنگ روڈ آثورٹی کے دفتر منتقل کرنے کی تجویز LDA کی گورننگ بوڈی کا اجلاس نو برس بات شہر کی دس سرکوں پر کمرشلائزیشن کھولنے کی منظوری برکی روڈ ڈرائی وینڈ ٹوکر تار ڈیفنس روڈ کمرشلائزیشن کے لیے اوپن مولانا شاکت علی روڈ مانل ٹاؤنڈ وینک روڈ سے ریلوے کراوسنگ تک کمرشلائزیشن کی اجازت وابدہ ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، خیابان جناح روڈ سمیں دیگر علاقے شامل اسسسٹن ڈائریکٹر کو چیئر مل یو سی کے مسالحت اختیارات دینے کی منظوری اسسسٹن ڈائریکٹر میاں بیوی میں طلاق کی صورت میں مسالحت کی کوشش کرے گا مسالحت نہ ہونے پر طلاق کا سٹیفیکیٹ جاری ہوگا منجاب کے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے بڑی خبر ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے قانون میں مزید نظمی کا فیصلہ کانٹریکٹ پر بھرتی گزیٹڈ آفیسرز کو مستقل ہونے کے لیے تین مواقع ملیں گے اسے قبر مستقل ہونے والوں کو صرف ایک چانس ملتا تھا ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اب آپ کی انگلیوں پر دفاتر کے چکر کاٹنا نہیں پڑیں گے شہری گھر بیٹھے آن لائن کا وائف جمع کروا سکیں گے فیز کی ادائیگی آن لائن ایپ کے ذریعے ہوگی اوورسیز پاکستانی بھی میڈیکل تزدیق کے بعد مستقیب ہو سکیں گے بجلی بیلو کی مد میں بیس ارب روپے ڈوبنے کا انکشاف لیس پو نادہ ہندگان سے وصولیاں کرنے میں ناکام کمپنی نے ادام ادائیگی پر کنیکشن منقطع کیے مگر ریکووری نہیں کی جا سکی دیڑی فوجر کی مد میں چار ارب کا ریکارڈ اضافہ محکمہ پرائمری ہیلتھ کو مالی بہران کا سامنا بزشتہ مالی سال میں عدویات خریداری کے ایک سو پچیس کروڑ کے بقای اجوات نہیں ملے محکمہ خزانہ نے فنس کی ادائیگی سے اسطاف انکار کر دیا آئندہ کے لیے عدویات کی خریداری بھی مشکل میں پڑ گئے سیرویسز اسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے نوجوان کی موت وائی ڈی اے کی محکمانہ کاروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش حامد کیسے مرا مزیدعالہ نے سیکیٹری ہیلت سے ریپورٹ مانگ لی سپیشلائز ہیلت کے دفتر پر دھاوے کا بھی بتایا جائے گا مار گئی مہنگائی غریب کی دوہائی ٹاؤنشپ ساوک بلدیادی نمائندگان کا حکومت کے خلاف احتجاج پیٹرول بجلی گیا سوارا شیعہ خورنوش سسی کرنے کا مطالبہ یاسین ٹاؤن کا سیوریس سسٹم خراب گندہ پانی گھروں کے باہر جمع شہیوں کو عام طرف میں شدید مشکلات پردوس پاک والے بھی عذیت کا شکار ملت رو جگہ جگہ سے ٹھوٹ پھوٹ کا شکار چور گھٹروں کے ڈھکن بھی اٹھا کر لے گئے مارڈل ٹاؤن کے دھلا فلیٹس والے بھی پریشان ناکش سیورج نے زندگی مشکل بنا دی گلیوں میں لٹس پہ بجلی کے تاہ بھی موت کو دعوت دینے لگے ٹیکسٹوری اور شکایات کیزالے کے لیے کمپرین مینجمنٹ سسٹم لانچ پنجاب ریونی آتھارٹی تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر سنے گی ادھر ایف بی آر نے سیلس ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کر دی پچیس فروری تقیب محلت مل گئے لہور ہائی کورٹ میں گندن چینی اور خات کی پلت کا کیس کمیشنر محمد عثمان سمی دیگر افسران عدالت پیش ہوئے ہائی کورٹ نے خات کی دستیابی کے لیے کمیشنر لہور کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی کاشکاروں کی سہولت کے لیے طریقہ وزا کرنے کا حکم پنجاب کریکلم این ٹیکس بوک بورڈ کے غیر سرکاری اراکین کا تقرر منظور لوکل گورنمنٹ ایک کے تحب ریجنل ہیلس آتھارٹیز کے قیام کے لیے زیلی کمیٹی بنے کی صبح وزیر قانون بشارت راجہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیض سے سوہنہ لاہور مہے مال روڈ جیل روڈ اور پھر اوز فور روڈ پر بحالی کا کام شروع ڈی سی امر شیر چٹھا کا شہر کی اہم شارع ہوگا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب کا اچانک شکایات سیل کا دورہ شہریوں کی کال سنی مسائل کا پوچھا تفتیش سے غیر مطمئن شہری کی کال پر متعلقہ ڈی پی او کو ذاتی شنوائی کا حکم کہا پولس کا کام عوام کی خدمت ہے اپنے فر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پی آئی اے کا لاہور سے گلگت اور سکردو فلائٹ آپریشن مارچ سے سیاہتی پروازوں کا دوبارہ آغاز ہوگا گزشتہ سال پی آئی اے کی پروازوں سے ایک لاکھ اکاسی ہزار سیاہ گلگت گئے تھے پاکستانی سرمایہ کاروں کے وفت کا ایف پی سی سی آئی کا دورہ چیرمن ارفان اقبال شیخ ندیم قریشی سے ملاقات وفت میں آصف کرمانی میاں انجم نصار خواجہ شاہ زیب اکرم وحید چوہدری محمد علی میاں سوہیلہ شاری سائم علی دادا سمیت دیگر شامل تھے ترکی کے اٹھارہ روپی وفت کا مزار اقبال کا دورہ شاعر مشرق کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی مولانا عبدالخبی رازاد پی نور الحقادری سعید الحسن جواد اکرم طاہر رزا بخاری سے ملاقات آواری ہوتیل میں مولانا رومی اور علامہ محمد اقبال کے انوان سے سیمینار مسلم انسٹیٹیوٹ اور وزارت مذہبی امور نے احتمام کیا ڈاکٹر علی پی نور الحقادری صاحبزادہ سلطان احمد علی سمیت دیگر مقررین کا اثار خیال جرمن ترکیاتی دارے جے آئی زیڈ کے چار رکمی وفت کا دورہ الحمرہ شیئر پرسن منیزہ حاشمی اور ظلفکار علی زلفی سے ملاقات کی مہمان وفت نے الحمرہ اکیڈمی اور پرفارمنگ آج کی کلاسز دیکھی یوزک کے دیوانوں سے بھی ملے کینگ ایڈورڈ میڈیکل جنیورسٹی میں چھبیس میں انٹرنیشن کانفرنس کلاسٹک سرجری کے شعبے میں جدید طریقہ علاج پر اظہار خیال کیا گیا ملکی اور غیر ملکی طبی ماہرین نے خصوصی شرکت کی وائز ٹرانسلر پروپیسر خالد مسعود گاندر نے ڈاکٹرز میں شیلس تقسیم کی یونیورسٹی آف منیجمنٹ ان ٹیکنالوجی کا اکیسما کانوکیشن تئیس سو سے زیادہ گریجوئٹس میں دگریان تقسیم گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے ہونے ہاتھ طلبہ کو ڈگریان دیں اور میڈلز پہنائے صدر یو ایم تی ابراہیم حسن مراد ڈاکٹر احمد عمر مراد ڈاکٹر آصف رزا بھی شریک تھے ایم بی بی ایس پورس پروفیشنل دو ہزار اکیس کے نتائج کا اعلان کامیابی کا تناسب اکانوے اشاری آسی فر چھے فیصد رہا یو ایچ ایس سے الحاق شدہ بیالیس میڈیکل کالجز کے پانچ ہزار دو سو گیارہ امیدواروں نے امتحان دیا چار ہزار چھے سو اکان نے امیدوار پاس ہوئے چار سو ساتھ فیل ہو گئے لہور کی قرطو لین فروات کی پہلی پوزیشن محمد حارس کی دوسری اور ہمین اجاز میں تیسری پوزیشن حاصل کی گورنمن کالج ٹیکنالوجی برائے خواتین میں فن فیر طالبات میں جھولے لیے مزیدار کھانوں کا لطف اٹھایا طالبات کے فن پاروں کی بنمائش خوبصورت موسم میں میوزک کے ترکے نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے الحمرہ ہال میں محولیاتی آلوگی سے آگاہی کے لیے تصفیری نمائش مستقبل کے فنکاروں کے بنائیں فن پارے پیش کیے عزمہ کاردار نے تاریفی حسنا تقسیم کی فیم فرنڈز فوٹبال لیگ کی فائنل لائن اپ مکمل ریڈرز کلب اور فیم سپورس کی ٹیم میں فائنل میں پہنچ گئیں فیم کلب نے باتا کو ہرا دیا ریڈرز کلب نے فیم کو تین گول سے شکست دی